سب سے پہلے میں نائلہ جی اور بھائی اصر کے لیے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے سب سے پیش کروں گی کہ مجھے بہت افسوس ہوا میں مجھے یاد ہے ہم جب بھی آپ کے گھر کبھی جاتے تھے تو وہ ہمیشہ ہی بہت ہی سب کے درمیان میں بیٹھتے تھے اور بہت ہی رحیم اور شخصیق باپ کی طرح ہوتے تھے میں ان کو بہت زیادہ تو نہیں جانتی لیکن دو چار دفعہ جب ملاقات ہوئی بہت ہی رحیم باپ کی فیلنگ مجھے ہوئی جیسے وہ ایک باپ ہیں ان کی شکل ایسے تھے جیسے اببا جی ہیں وہ صرف ان کے اببا جی نہیں لگتے تھے ایسے لگتے تھے ہم سب کے اببا جی ہیں ان کے لیے نائلہ جی نے اس کتاب میں بڑی خوبصورت چند اشار کیے تھے میں ان کو پڑھوں گی پہلے ان کو اخراج ارقیدت اس طرح پیش کرتی ہوں نائلہ جی نے ان کے لیے منتخب کیے ہیں جو میں پڑھوں گی کئی طرح کے پھول تھے رنگ و بو کے خواب سے بہت ہی جلد کھل کے وہ بہت ہی جلد مٹ گئے مگر اسی بہار میں بہت ہی دیر سے کھلا وہ پھول ایک گلاب کا جو دیر تک کھلا رہا اب اس کے بعد میں اخراج ارقیدت ان کی ایک کتاب کا ایک مضمون ہے وہ میں پڑھوں گی اس کا انوان ہے شکر و کنات کا نا قابل فراموش سبق انیس سو چھاسٹ سے انیس سو ستر تک میں لاگ ایڈیا پینڈی میں وا اغدا میجر ڈی اے ڈی ایچ ڈیپٹی ایسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلک کی پوسٹ پر معمود تھا غالباً سکٹی نائن اور سیونٹی کا زمانہ تھا کہ میرے دفتر میں ایک شخص بجلی ٹھیک کرنے آیا میں ایک شخص کو تقریباً دو سال سے جانتا تھا جب یہ وائر مین کی حصیح سے الیکٹرشن کے ساتھ بجلی کا نقص و قرابی دور کرنے کے لیے آیا کرتا تھا اب دو تین سال گزر جانے کے بعد یہ شخص بجلی کا کام مکمل طور پر سیکھ چکا تھا اپنے کام میں اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ اب کوئی بجلی کے مطلب شکایت ہوتی تو یہ خود آتا میں نے دو چار مرتبہ اسے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا ایک بار پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اب میں ٹکشن کے گریب میں ترقی دے دیا گیا ہوں اس لئے سب کام کود کر سکتا ہوں شکل و صورت اور ظہری حالت سے بڑا غریب مسکین اور بیچارہ سنظر آتا تھا آدمی بہت شریف تھا کبھی کوئی فضول و فالتو بات نہیں کرتا تھا جب کبھی اپنے لیے یا کسی اور کی خادر دعا کی ضرورت ہوتی تو مجھے کہا کرتا میں اسے چھت لکر دے دیتا تھا کہ فلان حسرتال فلان جگہ سے یہ دعا لے لینا اسی طرح جب بیمار ہوتا یا خنسی اور بخار کی شکایت ہوتی میں اسے چھت دیتا کہ فلان سپیشنس کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں دعای دے دے اس مردہ جب وہ بجلی ٹھی کرنے کے کمرے میں داخل ہوا مجھے کسی قدر فرصت تھی میں نے اسے سوال کیا اس وقت میرا بیٹا بڑا لڑکا زیار اور دو بیٹیاں کالج میں زیر تعلیم تھے اور ہوسٹل میں رہتے تھے میں ان کے اخراجات بہ مشکل پورے کرتا اور گزر اکات مشکل سے ہوتی تھی میں نے اس سے کہا تم یہ بتاؤ اس مہنگائی کے زمانہ میں اس کم تنخواہ آمنی میں اپنے اخراجات کھانا پینا کپڑے علاج و معالجہ دیگر بھیلو زوریاں کیسے پوری کرتے ہو سبحان اللہ اس کا جواب بڑا بصیرت افروز سبک اموز، کلندرانا، درویش آنا اور کنار پسند آنا تھا کہنے لگے میں بڑا خوشحال اور خوشبخت ہوں اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے بڑا احسان ہے خدا کا مجھ پر میں اس کی کرم نوازیوں اور انعیات کا شکریہ ادا کرنے سے کاثر ہوں اور نہ ہی میں اس کا حق ادا کر سکتا ہوں اس نے اپنی داستان کا آغاز یوں کیا میں پنڈی کے نزدیک ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں میں نے جب خوش سنبھالا اپنے آپ کو یہ دین پایا میری ایک بہن بھی تھی کسی نے رہائش کے لیے ایک کونے میں جگہ دے وہیں گزر بسک کر لی جو کھانے کو مل گیا اس پر گزارا کیا جو کام کسی نے کرنے کو دیا جو عجرت و مضبوری کس نے دی بخوری قبول کر لی زندگی کے دن اس طرح گزرتے رہے حتیٰ کہ میں جوان ہو گیا کسپ مواش اور کلاش ریزر کے سلسلے میں پنڈی آ گیا یہاں ایم ای ایس میں مزدور کی حصیح سے ملازمت مل گئی کچھ عرصہ بعد الیکٹریشن کو اپنی مدد کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی مجھے اس کے ساتھ لگا دیا گیا جہاں وہ جاتا میں اس کے ساتھ جاتا اس کے کام میں اس کی مدد کرتا اس کا کام سیکھتا بعض اوقات خود اس کی جگہ پر بھی کام کرتا تھا اسی طرح کچھ عرصہ میں الیکٹریشن کا کام سیکھ لیا میرے افسران جب میرے کام اور رویہ سے مطمئن ہو گئے انہوں نے ایک سال ہوا مجھے الیکٹریشن کا گریڈ اور تنخواد لوا دی اب خدا کے فضل سے میری خوشحالی اور وسائل کا یہ علم ہے کہ میں اسی گاؤں میں جہاں قسم پرسی اور بے یاروں مددگار کی حال میں رہتا تھا اپنی رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا کوٹھا یعنی گھر بنا لیا اسی دوران اپنی رہائش جو پسے انداز کر سکا اس سے بہن کے جہیز کی چیزیں بھی بناتا رہا الحمدللہ خداون کریم نے مجھے بہن کی شادی کے فرائز سے بھی صبح دوش کر دیا پچھلے سال اس کی شادی گاؤں کے ایک لڑکے سے کر دی اور اپنے گھر میں خوشحال ہے لڑکا میری طرح کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے دونوں میاں بیوی باہن خوشی اصلوبی اور مصرس سے زندگی گزار رہے ہیں اب انشاءاللہ میرا رادہ ہے جو ہی ایک دو سال میں کچھ اور حکم پسے انداز کر سکوں اپنی شادی کروں گا اپنا گھر آباد کر لوں گا اب آپ بتائیں میں خوش قسمت اور خوشحال ہوں کے نہیں میرا تو جسم کا روح اور روح خدا کا شکر ادا کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ میں اس کی مہربانیوں اور احسانوں کا حق ادا نہیں کر سکتا میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں اس سے بھڑ کر مقام شکر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی میرے گاؤں کے کئی آدمی بیکار پھرتے ہیں بیروزگاروں وسیلہ ہیں اور میرے جیسے نصیب اور قسمِ معاشقی آرزو مند ان حالات میں اپنی درویشی اور کنات پر بلکل راضی اور مطمئن ہوں اس کی داستہ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا مجھے کنات اور سبر کا سبق دیا میں اسی وقت پرچی سے اسے گلے لگایا اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ میں تمہارا بڑا احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے حقیقت سے آشنا کروایا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ مہار مہار شکریہ